موسیقی دو زمیداری ڈالتی ہے حالانکہ ادھر کئی روز سے میں زکام حالت تھا یہ اسے میں رہنے کی وجہ سے زکام کو طاقت من گی اور اعلان ہوا ہے کہ مجھے اپنے موضوع پر بھی بولنا ہے اور بحیثیتے صدق بھی کچھ کائنا ہے تو جفائے ہار کی لذت کو غیر کیا جانے ہیں یہ کیا کرم کچھنا مجھ کو اندہا کیلئے ہیں حالانکہ میں چاہ رہا تھا کہ بحیثیتے صدر کچھ باتیں ارض کروں دیکھئے آج کا جو پروگرام ہے اسلام کا عائلی نظام کانفرنس زیر احتمام اسلامی انفارنیشن سنٹر ممبئی بتا ہوں جان مسجد اے ریدیس مومن پورا ممبئی میں اس سنٹر کے ذمہ داروں کو اور اس مسجد کے ذمہ داروں کو مباربات دیتا ہوں خاص طور پر یہ مشتخاب عزیزم تفیت اللہ صاحب ہے تو مشتخاب لیکن اپنے دل میں آغزوں پروگراموں اور علمی شوق کا بحر بھگرا رہتے ہیں اور اسی طرح سے ان کے ساتھ جو جو جوانوں کی ٹیم سنجیدہ سالح باصلائیت قصر اللہ ومثال تو سب کے سب قابل تدریق ہیں آج کا موضوع ایک مصبت موضوع ہے اگر یہاں انتظامیہ کے لوگوں یا میڈیا کے لوگوں تو اس بات کو سن لیں کہ آج کا موضوع ایک مصبت موضوع ہے اسلام کے آئلی نظام کو سمجھانا اس کی خوبیہ بتانا ہے اس کی حکمتیں بتانا ہے اس پروگرام کا مقصد حکومت کی مخاطفت کرنا ملکہ نہیں ہے حالانکہ موجودہ جمہوری ملک میں جمہوری انداز میں حکومت سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن عزیزم قفائط اللہ صاحب نے یہ بات پہی تھی کہ اس پروگرام کا مقصد حکومت کی مخالفت نہیں ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ تمام تقریروں پر قفائط اللہ صاحب کے نقطے نظر ان کے تصور کے اثرات پائے گئے اکثر تقاریر مختصر اور اپنے موضوع پر جانے تھی بات مقررین تمہیدی باتوں میں یا موضوع سے زیر متعلق باتوں میں بلج گئے اور اپن باتیں تمہاں کم نہیں کہہ سکیں اور بھی میرے بات ملحظات ہیں مگر مقررہ ہی ہے ایک مشورہ میں مرد ہوا کی ہر نشست کے بعد کم از کم تیس منٹ کا وقفہ سوال جواب ہوتا جاری ہے کیا خیر محلت ایک نشست ختم ہو گئی آدھے گھنٹے کا وقفہ اگر دیا جاتا سوال جواب کا تو سامین کے دلوں میں بہت سوالات ہوں گے بعض لوگوں کی باتیں شہر لوگ نہ سمجھ سکے ہوں تو اس لئے اس کا بڑا فائدہ ہوں لیکن فیضاللہ صاحب نے بتایا کہ اصل میں وقت کی چادر بہت تنگ ہے اور اس تنگ چادر میں ہم نے تیرہ علماء اکرام کو خطبہ کو لبیٹنے کی سمجھنے کی کوشش کی ایسا مت کیجئے برحال ہر نشست کے بعد مقفہ سوال ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہے بہت یہ چند باتیں یہ میرا جو موضوع ہے اصل میں مجھے ایسا موضوع دیا گیا ہے جو تقریباً پوری کانفرنس کے تقریروں کا خلاصہ ہے ایسا موضوع دیا گیا ہے یہ مسلم پر صلی اللہ اور سماج پر اس کے مصبت اثرات میں نے اس میں کیا کیا ہے کی چار اجزہ اس میں رکھے ہیں نمبر ایک مسلم پر صلی اللہ کیا ہے نمبر دو مسلم پر صلی اللہ کی خصوصیات نمبر تین مسلم پر صلی اللہ کے مصبت اثرات نمبر چار مسلم پر صلی اللہ اور موجودہ مسلمان جہاں تک یہ پہلا حصہ ہے مسلم پر صلی اللہ کیا ہے اصل میں اس میں بعض علماء بھی بعض طلی اللہ اس کو نہیں سمجھتے ہیں اصل میں پرسنل کے معنی ہوتے ہیں شخصی انفرادی اور لا کا معنی قانون تو مسلم پر صلی اللہ یعنی مسلمانوں کے شخصی وہ انفرادی قوانی اسی کو عربی میں کہا جاتا ہے علاوہ شخصی علی المسلمین اور اسی کو اسلام کا آہلی نظام بھی کہا جاتا ہے تو مسلم پر صلی اللہ اور اسلام کا آہلی نظام یہ دونوں ہم معنی ہیں اور موضوعات میں تقریلیں ہوئی ہیں اسلام کا آہلی نظام یہ اسلام کا آہلی نظام یہ آہلی نظام کا کیا مطلب ہے اصل میں آہلی کی نظام آہلہ کے طرف ہے اور آہلہ کا معنی ہوتا ہے فیملی خاندار ہے تو فیملی خاندار کی تعلق سے اسلام کا کیا نظام ہے اسلام کی کیا تعلیمات ہے تو یہ ہے مسلم پر صلی اللہ کا معنی ہے ایک بات یہ جانے کی ہے کہ ہمارا مرک ہندوستان کیونکہ تکثیری سمجھوانا مرک ہے یعنی اس میں مختلف مظاہر کے ماننے والے آباد ہیں اس لئے برطانی دور و اختیار سے اب تک یہاں کے باشندے اپنے معاملاتوں میں ادلیہ کے ذریعہ خل کرتے ہیں ایک بات جانے کیجئے مسلم پر صلی اللہ میں یعنی دشتوری ہمیں مسلم پر صلی اللہ میں کیا چیزیں شامل ہیں اصل میں بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارا دشتور ہر مذہب کے پر صلی اللہ کے تحفل کی ضمانت دیتا ہے تو مسلم پر صلی اللہ میں کیا بات ہے دشتور ہند کی مطابق شامل ہے اس کے بارے میں مشہور محل قانون اور صحافی خادت المختقیم ایک نمبر 26 اس بابت ورنی صلی اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں مسلمانوں پر شخصی قانون یعنی پر صلی اللہ کا اطلاق اس طرح ہوگا اس میں تقریباً سولہ چیزیں شامل ہیں وراسط حباً ازدباد شادی کرنا ان فساقِ ازدباد شادی کرکے سے لکھتے ہیں بسکر طلاق ایلہ زہار لعان خلا اور مبارات مبارات کا معنی ہے میاں بھیگی باہن بزاہی اور نانو نفخہ مہر ذلائق ٹرشک اور ٹرشک کی زائداد اور اقعاف سے متعلق تمام تلحظات کا فیصلہ جہاں فریقین مسلمانوں مسلم شخصی قانون کے مطابق ہوگا یہ ہمارے دشتور میں درج ہے بہتالہ مسلم پر صلی اللہ صفحہ نو دس ناشر ایم آر پبلیکیشن نہیں دے لی مسلم پر صلی اللہ کہتا ہے جتنے حبور صلی اللہ کیا گیا ہے ان کے بارے میں دشتورین کے ایک نمبر آٹھ بہتر ونہی سوگل تالیس اور ایک نمبر پچیس بابت والی سوچی آسی میں بطورے توسیع جو قواہد و قواہد اندر جائیں اس کی بڑی تفصیلات ہیں دفتورین میں ایک ایک چیز کی ان میں سے اکثر قرآن و حدیث کے مطابق ہیں مگر یعجان لیجی اکثر قرآن و حدیث کے مطابق ہیں مگر طلاق خلاق اور ولایت و اخرہ مسائل میں فقہ حنزی کے اثرات پائے جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ برطاہن دور اقتدار سے پہلے بھی موسلم دور حکومت میں فقہ حنزی کے رواز تھا اس وقت علماء و قضاءات فقہ حنزی کے مطابق فیصلے کرتے تھے بلکہ یہ نہیں اس کی بہت بڑی دلیل الفتاہ والہندیہ جس کو تینس چوبیس و علماء میں مہتر کیا تھا فتاہ والمجیدیہ یہ پہلی بات ہوگی موسلم قرآن کی خصوصیات میں نے تین خصوصیات کا ذکر کیا ہے پہلی خصوصیں دیا ہی کہ مسلم پر صلی اللہ یا اسلام کا آئیل انظام یہ قانون شریعت ہے اور اس کا ماخر اللہ تعالیٰ کی ساتھ ہے پھر اللہ کی خصوصیات ہے جس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی ہے قانون شریعت کے مقابلے میں دوسری انسانی قوانین کا معاملہ یہ ہے خود انسان کی عقل یا خواہش قانون خواہش موسرح چشوائیں حالانکہ انسانی زندگی کے مسائل کو خود اقل انسانی حل نہیں کر سکتی ہے قرآن مسئلہ بار بارے بات کہیں گے یہ انسانی زندگی کے مسائل کے بارے میں فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ ہی کہا کہ ایک جگہ اللہ نے سبایا انہی سکوئی اللہ اللہ یا قصر و خیر الفاصلین اور ایک بات اور اس میں کہیں گے ایک آیت میں سوریان رامہ طبعہ سو پندرہ میں کہ مختمت قلمت و ربک صدق و عدلہ اللہ کو بدلہ لی قلماتی وصفیح العلیب اللہ تعالیٰ کی بات ہے سچائی میں عدل میں مکمل ہے اس کی باتوں میں ترمین میں کر سکتے ہیں کہنا مجھے یہ ہے کہ مسلم پر صل اللہ یا اسلام کا آہل نظام یہ قانون شریعت ہے یہ کسی اہوان میں کسی پارلیلنگ ہونے ہی بنا ہے اس میں ترمین کا تسخو کرنا ہی غلط ہے اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قانون شریعت قانون فطرت ہے اصل میں اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کو خالص ہے وہ ہمارا انساز ہماری طبیعت کو جانتا ہے تو یہ اسلام دینِ فطرت ہے شریعت قانونِ فطرت ہے اور فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سارے باتیں رکھی ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاقی محسن قلیدینِ علیفہ فطرت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یعنی اے نبی اپنا روخ یقصو ہو کر محسن دین کی طرف کر لو جو اللہ کی فطرت ہے اللہ کی بنای ہوئی فطرت ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو قانون شریعت جو ہے یہ قانون فطرت ہے یہ بہت بڑی خصوصیت ہے اور ہمارے ایوانوں میں جو قانون ہو رہے جاتے ہیں وہ قانون فطرت نہیں ہیں فطرت کے مطابق نہیں ہیں اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے ایوانوں میں یہ قانون ہو رہے گیا ہے کہ اگر مرد عوض رضا مندل سے زنا کر لیں تو کوئی حرض نہیں ہے کیا یہ قانونی فطرت ہے یا یہ بات کہی ہے کہ مرد اور خرد شادی کر سکتے ہیں ہمارے ہر ہی چیز پاس ہونے والی ہے تو یہ ساری بات ہے جو فطرت سے بغاوت ہے اس کو غلط کہا رہے گا تو اسلام قانونی فطرت ہے ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ مذہبی اسلام میں آنیت عدل کی ہے مصحبات کی امیت نہیں ہے اصل میں ایک مصحبات ایک عدل ہیں مصحب اسلام میں ایسا معاملہ ہے جہاں عدل کا تقاضہ مصحبات ہے وہاں مصحبات کو پڑھ رہ گیا ہے اور جہاں مصحبات عدل کا تقاضہ نہیں ہے وہاں مصحبات کو پڑھ رہ گیا ہے اسے ایک مثال دیکھئے جیسے مثال کی طور پر گائے اور بہل ہیں گائے اور بہل ہیں تو عدل کا تقاضہ ہے جی گائے سے دودھ دھو جائے اس سے دودھ پیا جائے اور بہل سے کٹیا جائے اس کو حل میں جوتا جائے اور مصحبات کا تقاضہ کیا ہے کہ گائے اور بہل دونوں سے دودھ دونے کی کوشت کی جائے اور بہل کی طرح گائے کو بھی حل میں نادہ جائے تو یہ جو ہے اسلامی تعلیمات میں اصلاً عدل مصحبات نہیں ہے اور ہاں جہاں پر عدل کا تقاضہ مصحبات کا ہے وہ مصحبات بلحاظ کیا گیا ہے جیسے انسان کے طور پر بیسے کی انسان اور مرد برابر ہیں اور اسی طرح سے اس لئے قصاص میں دیت میں خصولِ عجر و سوام میں عورت مرد کو اکثر کر گیا ہے لیکن زندگی کے بہشتر مسائل میں شریعت نے عدل کا کام دیا ہے مصحبات کا نہیں تو یہ ایک تیسری خصوصیت ہے یہ قانون حشریعت دور بھی امتیازات ہیں اور بات ختم کر رہا ہوں مسلم پرسند اللہ یہ مصبت اثرات اس میں 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 نے کئی چیزیں لیے یہ تات دو ہزواج پات چیزیں مرے لیے جس کو اعتراف کا مستانہ میں رہ جاتا ہے تات دو ہزواج پر میں سوچوکی ہے یہ ایک انفرادی اور سماجی ضرور سے انفرادی کے مطلب یہ ہے ایک آدمی آدمی کی بیوی حالتِ حیث برہتی ہے حالتِ نفاث برہتی ہے آدمی طاقت ہو رہا ہے جوان ہے اور خواہش نفس ابری ہوئی ہے تو ایک سے نہیں کام دلے گا بلکہ شیخ خطران نے پڑھائی کے مطلب ہی قرآن نے دو سے شروع کیا فنجو محطان بن نسائے محسنہ رسولان سو مقا کر کے تھے کی بے دو شادی ضرور کرنا چاہیے چاہیے قرآن نے شادی کتھا دو سے آغاز دیا شادی کرو دو دو شادی کرو دو رہی باس خوطوں سے ترجمہ کر دیا شادی کرو دو تین چار یہ ترجمہ ہلا تھی شادی کرو دو دو تین تین چار چار اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ انسا خوطہ ہی کر سکو گے تو ایک پر احتفا کرو ایک بھی احتفا کرنا ایک محطان کی کیا ایک بات اور ہے تاتوی زباد سے سماجی مسئل ہوتا ہے جیسے بعض خطیقوں سے ذکر کیا ہے کہ جس سماج میں عورتیں زیادہ ہوں مرد کھم ہوں کیا کہا جائے گا کیا ایک ایک بھی اسشادی کی جائے گی اور دوسری عورتوں کو گلڈ فرین ملائے جائے گا کیا ان کی ساتھ چوریشک پہ محبت کی رشتہ خان کیا جائے گی اس کال کا دو احتفا جائے گی اور ایک چیز اور ہے یہ پتھانے کے اوشوں کیا جاتا ہے راجہ نشرت کیسے دی وقت نہیں ہے اور بڑے بڑے رشیوں منیوں کیا چار نہیں کنا دسیوں کئی سو بیزیاں تھی خواب قائز ملائے جائے گا اسلام میں مرد کو طلاق حق دیا گیا ہے اور اس کو نہیں دیا گیا ہے ایک مستقریل ہوئی تھی اس مرد اس کا سیر کھڑ کر دیا لوگ جانتے نہیں ہیں کی مرد سنسیرہ ہوتا ہے جذباتی نہیں ہوتا ہے عورت جذباتی ہوتی اس کو خلاق حق دیا گیا ہے اور خلاق کا طریقہ یہ ہے کی وہ اپنا معاملہ لے دائے مسیس کے شرحی میں بلائے گے اور ان کے خوشیہ وہ حالات پر جازا لے گی تب تک معاملہ ٹھک ہو جائے گا لیکن بہرحال مطولہ خلاق وہ معاملہ ختم کر سکتا ہے اور تو اسلام کا نظام اطلاق و خلاق بہت مفید ہے راہ معاملہ ایک مطلس کی تین اطلاق کا یہ جو فاروق کی کی تعلیلی حکم ذکر کیا جاتا ہے اللہ ہمین قیم نے اعلان اللہ حقیم میں لکھا ہے کہ یہ رجوع کر دیا جائے یہ تقریر ہوئی ہے اور سادس شیح حلالہ جو سادس ایک دو شریح حلالہ ہیں تو سادس شیح حلالہ واقعی یہ انسانیت کے لئے باعثی شرم ہے میں نے اس پر ایک سید کسی کا جثبہ دیا تھا کی رات کو جہان کیا سوہ کو تحبہ کر دیا رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ لے یہ بات میں اس لئے لکھی تھی کی یہ اللہم عبداللہ دہلیو نے لکھا ہے مسکات کے حادثے میں کہ جو آدمی حلالہ کا کام کرے انہوں معذیروں کی نتریس کا اسلاح کی نیت سے اس کو عجب ہی ملے گا بڑی ضرورتیس بات ہے نا مزا بھی ملے گا عجب ہی ملے گا باران یہ بہت باعثیشن بات ہے اور یہ تیسری چیز ہے نظامِ وراثت پر بہت اچھی بحث کی ہے جناب بیفادللہ صاحب نے میں اس پر مفید کچھ نہیں کیانا چاہتا ہوا اس میں ایک معاملہ ضرور ہے بس ایک چیز کو تو ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ سبور اللہ سے اخنا دیکھوں جیسی سے کرنے صلوح علیہ وسلم اس میں اعتراض ہوتا ہے میں نے طلبہ پر بتایا تھا کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اوہر پر خصہ مجموعی طور پر مردوں سے زیادہ اور یہاں جو جیسے آپ کے تین بیٹے دو بیٹیاں تو آپ کو بتا ہے یہ بیٹوں پر ذمہتاری زیادہ ہے لڑکیوں پر نہیں تو ارجال اقربانی اللہ علیہ وسلم جو افضل اللہ عباد فکر نہ ہوا سنفی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ مرد کو سنفی قوی عورت کو سنفی نازو کہا ہے اور ان کی فضیلت حاصل ایک حالہ پر لہے ہم علماء کے لئے یہ مصر کے ایک مختنف ہے فرید ہو سکی ان کی کتاب ہے عورت المسلمہ جس کا ترزمہ لکلام آزاد نے کیا ہے مسلمان عورت کے نام سے اس میں فرید وزدی نے جدید ونڈکل سائنس کے روشن میں دکھایا ہے کہ عورت مجبور طور پر جسواری طور پر مجبور طور پر اس کا بھیجا اس کا پھیپڑا اس کا دل اور جسے دوسرے آزاد یہ جدید مجبور طور پر مجبور چکے ہیں تو بحر علیہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جسا میں غرست کی بات سوڑیے یہ گاہی میں دو عورتوں کا ایک مخت برابر ہونا اس کی بڑی مسئل ہے عورت مزواتی ہوتی ہے اس قانون کے دلیے سے عورت کو تشہریوں میں جانے سے بے پردگیر سے روک جیا گیا ہے اور اسلام نے عورت مرد کے دنمار جنسی فرق کیا ہے بڑا شور بچاتے شروع کہ عورت مرد میں جنسی تفقیق کی ضرورت نہیں ہے تو یہ خصوصیات متاثرات دیتا میں نے ایک بات ہی لکھی ہے یہ مسلم پر صلی اللہ اور موجودہ مسلمہ آخری صلی اللہ بات میں یہ کہی ہے کہ مسلم پر صلی اللہ پر یہ اعتراضات دھو رہے ہیں انہیں اعتراضات کے اس داخلی و خارج اصباب ہیں ایک بہت بڑا سبب خود مسلمان ہیں اس لئے کی ہم مسلمان خود اسلام کے آئے لے نظام پر شیخ حضرت مجھد صلی اللہ نے کہا کہ طلاق کیا ہے خلا کیا ہے لوگ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں اسلام کیا ہے انہیں صلی اللہ کو لوگ سمجھتے نہیں اور جو لوگ سمجھتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں تو اسلام کے آئے لنہیں پر یا مسلم پر صلی اللہ پر اعتراضات کے سبب خود ہیں آپ مجھے بتائیے کیا ہم لوگ اپنی بیٹیوں کو حصہ دیتے ہیں کیا یکیوں کو خانتے ہیں کیا ہم دوسرے کارافتداروں کو حصہ دیتے ہیں کیا شادی بیاں میں چھکائی مگنی براد اور دہت کی جاہلی رسمیں ہمارے اندھے بھی ہو جون ہے میں سکتا ہوں کہ اسلام کا جو مخشرتی اور آئلی دکھام ہے خود مسلمان مخشرتی اس کا سبب ہم 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 مسلمانوں کو کسی سمجھنا چاہیے اور اس طرح کا پروغرام یہ پروزہ نے دو روزہ کرنا چاہیے اور میں کسی شہر نے کہا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ اسلام مسلمانوں سے شکایت کر رہا ہے لوگ غیروں کی بات کرتے ہیں ہم نے اپنوں سے خود پائی ہے بہرحال میری بزارش ہے جدہ حالات میں عمام خواست علماء کرام کے ذمہ دارے ہیں کہ ہم لوگ علمی حملی طور پر اسلام کی سچی نمائندگی کریں اسلام کے آہل نظام پر خود عمل کریں اور دوسرے کوشی طرح لیں ورنہ اس سے بہترین حالات آئیں گے مسلمانوں کے لئے مسلمانوں کے لئے مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ عمام خواست ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنیں آمین جزاک اللہ خیرن موسیقا